مزائل سسٹم ایسا زبردست ہے کیا امریکہ کیا اسرائیل اور کیا بھارت اس پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں اور باقی ممالک پر للچائی نظروں سے اس نظام کو دیکھتے ہیں مزائل خواہ لانگ رینج کے ہوں یا شارٹ رینج کے بلاسٹک ہوں یا نان بلاسٹک لیکن سب پر دشمن کی نظریں رہتی ہیں پاکستان بھی گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی مزائل متعرف کرواتا رہتا ہے پاکستان نے اب ایک نیا مزائل سسٹم آئی سی بی ایم متعرف کروانے کے لیے کسی ملک کے ساتھ اشتراک کیا ہے یہ کون سا مزائل سسٹم ہے اور یہ کون سا ملک ہے جس کے ساتھ مشترکہ طور پر یہ مزائل بنانے کا ارادہ ہے اس پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانب ناظرین گرم پاکستان کا حال اور مستقبل چائنہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اپنی اکثر ٹیکنالوجی کے لیے چین کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہے اور اکثر ملک یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ستاری میزائل ٹیکنالوجیز چائنہ کی مرہونے منت ہیں یعنی پاکستان نے اپنے ستارے میزائل چائنہ کے ساتھ مل کر بنائے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے یا تو پاکستان نے چین کے بنے بنائے میزائل حاصل کیے ہیں یا پھر چائنہ کی مدد سے خود بھی تیار کیے ہیں ان دونوں صورتوں میں چائنہ کی مدد پاکستان کے ساتھ شامل رہی ہے اس وقت بھی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ چین اس وقت بھی پاکستان کے لیے آئی سی بی ایم میزائل بنانے کی کوشش کر رہا ہے آئی سی بی ایم کا مطلب ہے انٹر کانٹینینٹل بلاسٹک میزائل اور اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جلد ہی اس میزائل کا تجربہ کرے گا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان اس میزائل کا تجربہ کر لے گا تو طاقت کا توازن اس خطے میں بگڑے گا اور خطے میں عدم استقام پیدا ہو جائے گا اور پوری دنیا پر اس کے اثرات پیدا ہو گے یو ایس لا میکر کی ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس میزائل کے بنانے سے روکنے کے لیے پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ وہ یہ میزائل نہ بنا سکے اور چین کو بھی وارنک دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کے اس میزائل ٹیکنالوجی کے لیے مدد نہ کرے اس سے پہلے بھی پاکستان کے شاہین میزائل کو بھی چین کے ساتھ جوڑا گیا تھا کہ وہ بھی چائنہ کی مدد سے بنایا گیا ہے شاہین تھری میزائل بھی لانگ ریج میزائل ہے اور اس کا بھی دشمن پر بڑا دب دبا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت چائنہ اور پاکستان کی افواج ایک جیسے ہتھیار رکھتی ہیں اور دونوں کے کام کرنے کا ایک جیسا اسٹائل کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں مکمل ہم آنگی پائے جاتی ہے اس لئے چائنہ کی آرمی پاکستان کی آرمی سے مطابقت رکھتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین نے ہی پاکستان کو میزائل لانچر مہیا کیے ہیں ورنہ پاکستان کے پاس میزائل لانچر موجود نہیں تھے اس لئے چین پر بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ چائنہ خفیہ طور پر پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو پرموٹ کر رہا ہے اور اسے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے اور اب پاکستان جس آئی سی بی ایم میزائل کا تجربہ کرنے والا ہے وہ بھی چائنہ کے میزائل کی ہی کاپی ہوگا اگرچہ پاکستان نے اس میزائل کو ٹیپو اور تیمور کا نام دیا ہے اور پاکستان نے اس سے پہلے کسی بھی میزائل کی اس طرح نمائش نہیں کی لیکن یہاں آپ کو یہ بات بھی یاد دلاتے چلیں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اب کوئی بھی لانگ ریج بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے پر پاکستان جدید سے جدید بلاسٹک میزائل بنانے کے قابل ہو چکا ہے لیکن تاحل ایسے کسی میزائل کا تجربہ کرنے کی ضرورت پاکستان محسوسا نہیں کر رہا لیکن جب بھی وقت آئے گا اس کا تجربہ بھی کر لیا جائے گا اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جس میزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے اس کا وزن 80,000 کلو گرام کے برابر ہو سکتا ہے اور اس کی لمبائی 21 کلو میٹر اور اس کا کتر 2 میٹر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ناظرین اس ریپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس میزائل کے ذریعے ایٹمی وار ہیڈ بھی بھیجا جا سکے گا یا نہیں اس کو ابھی خفیہ رکھا گیا ہے لیکن برحل یہ کہا گیا ہے کہ یہ تھرمو نیوکلئر ہتھیار لے جانے کی صلحائیت رکھتا ہوگا خاص طور پر آئی ایم وی لے جا سکے گا یعنی 10 سے 12 ایٹمی ہتھیار لے جا سکے گا اور ہر ہتھیار ایک میگا ٹن وزن کا ہوگا اس میزائل کی اور بھی خصوصیات اس ریپورٹ میں بتائی گئی ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ میزائل چائنہ کے میزائل کی طرح راکٹ سسٹم سے بھی لیس ہوگا اور اس کی آپریشن رینج 6000 سے 8000 کلو میٹر ہوگی ناظرین اس طرح کے میزائل کو چلانے کے لیے سیٹلائٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سیٹلائٹ سے ان میزائلوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے ان کی ٹریکنگ کی جاتی ہے یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے چین سے دو سال پہلے اس طرح کا ٹریکنگ سسٹم حاصل کر لیا تھا جو صرف چند ایک ممالک کے پاس موجود ہے اس لئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میزائل کو آپریٹ کرنے کے لیے چین کا سیٹلائٹ ہی استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میزائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جو وحکل استعمال کی جائے گی وہ بھی چائنہ کی مہیا کردہ ہوگی اور اس کو چلانے کے لیے لانچر بھی چین سے ہی آئے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریل لانچر کے ساتھ بھی لانچ کیا جا سکنے کی تیاری پاکستان کر رہا ہے اس ریپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان آئندہ چند سالوں میں آج سی بی ایم کا تجربہ کر سکتا ہے اور اس ریپورٹ میں سارا ملبہ چائنہ پر گرایا گیا ہے کہ چائنہ پاکستان کو اس میزائل کے بنانے کے لیے سہولتکار بنا ہوا ہے اور یہ بھی کہ چائنہ پاکستان کو میزائل کی ٹیکنالوجی میں خود کفیل کرنے اور خطرناک قسم کے جدید ترین میزائلوں سے لیس کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تاکہ وقت پڑھنے پر پاکستان سے بھی مدد لی جا سکے اور پاکستان کی زمین بھی چائنہ کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکے ناظرین آج سے کئی سال پہلے پاکستان اور چائنہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چائنہ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں تا کر دے گا اس معاہدے کی بنیاد پر ہی اس قسم کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور دنیا کو دن میں ہی تارے نظر آنے لگے ہیں ناظرین یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس معاہدے کے ایک سال بعد ہی چائنہ نے پاکستان کو میزائل ٹریکنگ سسٹم معاہیہ کر دیا تھا اس ریپورٹ کو اگر بطور خاص دیکھا جائے تو اس میں حقیقت بھی نظر آتی ہے اس لیے کہ پاکستان پہلے ہی کافی میزائل بنا چکا ہے اگر آئی سی بی ایم بھی بنا لے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی البتہ وہ دن پاکستان کے دشمنوں کے لیے قیامت کا دن ہوگا لیکن ابھی تک پاکستان کے کسی بھی ترجمان نے اس خبر کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ پاکستان کب اور کس وقت اس میزائل کا تجربہ کرے گا جہاں تک لانگ رینج کے میزائلوں کا تعلق ہے تو پاکستان کے پاس اس قسم کے کئی ایک میزائل موجود ہیں اور پاکستان کو فیلحال ایسے کسی میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ دشمن کی نینے اڑانے کے لیے اس طرح کی خبر اڑا بھی دی جائے تو یہ بھی دشمن پر ایک روپ ڈالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے اس لیے این ممکن ہے کہ کسی حکمت عملی کے تحت اس ریپورٹ کو جاری کروایا گیا ہو اور دشمن کو بتایا گیا ہو کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ سب تمہارے مقابلہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں اس لیے اگر کبھی ہم پر وار کرنے کا سوچا بھی تو ہمارے اس میزائل کو نظر میں رکھنا اس سے پہلے کہ ہم پر بلا وجہ سوچے سمجھے وار کر دو ناظرین پاکستان کے پاس شاہین تھری میزائل ہے جو ستائیس سو کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابابیل میزائل ہے جس کی رینج بائیس سو کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابابیل کی رینج بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی رینج بھی ستائیس کلومیٹر سے زیادہ کر دی جائے گی اس لیے اس وقت پاکستان کے لیے کسی بھی ایسے آئی سی بی آئیوں کا تجربہ کرنا قبل از وقت ہوگا ناظرین آج کی اپٹیٹس کے لیے بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مصول ہو سکے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ نگے بان